بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو چینل میں خوش عملی کرتے ہیں فرنڈز آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو انٹی ایس میں کچھ آپ سائی ہوئے ہم کے بارے میں بتاؤں گا جیسا کہ ہمیں سے ایک سر دوستوں کو معلوم ہوگا کہ انٹی ایس ایک ٹیسٹنگ ایجنسی ہے اور یہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ٹیسٹ لیتی ہے اور ٹیسٹ کے بعد شارٹ لسٹڈ کینڈیٹ کو انٹرویو وغیرہ کے لیے بلایا جاتا ہے انٹی ایس کو انی ٹیسٹوں کو کنڈیکٹ کرنے کے لیے انی مجیلیٹر سپروائزر چیپ سپروائزر اور دیگر اس طرح کے سٹاف کی ضرورت ہے یہ اپلائی کیسے کرنا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کی جائے گی میرا گلہ تھوڑا سا خراب ہے ہو سکتا ہے آپ کو آواز کا مسئلہ ہو جس کے لیے آپ دوستوں سے سوری کرتا ہوں تو بینہ وحضہ ہے کہ یہ بغیر دیکھتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے سمپلی آپ نے اپنے سسٹم میں گوگل اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے انٹی ایس کی ویب سائٹ اوپن کر لینا ہے سمپلی آپ نے انٹی ایس لکھ دینا ہے جو ہی آپ انٹی ایس لکھیں گے تو انٹی ایس لاؤگ ان میں اس سے لکھا گیا آپ نے سمپلی انٹی ایس لکھنا ہے یہ انٹی ایس لاؤگ ان آپ لکھتے ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے نیچے کلک کرنا ہے انٹی ایس پر جو ہی یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے اوپن اپلیکیشن کے اوپر جو ہے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے انٹی ایس انویجیلیٹر سٹاف کے اوپر یہاں آگے ڈیٹیل کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے انہوں نے کھولیفکیشن وغیرہ کسی بھی پوسٹ کے لیے نہیں بتایا ہوگا اگر آپ کی کھولیفکیشن جو ہے ایف ایف ایس ای یا آپ کے پاس بیچولر ڈگری ہے تو آپ ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کلک ایر کے اوپر کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے سائن آپ یہاں پر آپ نے اپنا سین ایسی نمبر اس کے بعد آپ نے دوبارہ سین ایسی نمبر یہ دیکھیں یہ چیف سپروائزر سپروائزر انویجیلیٹر ٹیکنیکل کوارڈینیٹر فار کمپیوٹر بیس ٹیس فیزیکل ٹیسٹ کنڈیکٹر فیزیکل ٹیسٹ سپروائزر سپورٹ سٹاف اس طرح کا یہ سٹاف ان کا ضرورت ہے اس میں سے جس بھی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں وہ پوسٹ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے نیچے آپ نے پاسورٹ لکھتے ہیں جو بھی آپ پاسورٹ جو آپ کو یاد رہے پھر دوبارہ آپ نے وہی پاسورٹ دوبارہ انٹر کرنے ہے اس کے بعد آپ نے سائن اپ پر کلک کرنے ہے جو ہی آپ سائن اپ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے سمپل یہاں جانا ہے یہاں سے آپ جس بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے تو سپوسٹ کریں میں جو ہے یہاں پر سپورٹ سٹاف کے لیے اپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ نے یہاں پر اپنا سی ان ای سی نمبر لکھتا ہے جو بھی پاسورٹ آپ نے لکھا ہوگا وہی پاسورٹ آپ نے یہاں پر لکھ دینے جو ہی آپ لاغ ان کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس ٹیپ پہ آ جائیں گے یہاں پر آپ نے ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کانٹینیو کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اوکے کے اوپر اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے جس پر سیٹی میں آپ ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ سیٹی سیلیکٹ کرنی ہے یہ پوسٹ آریڈی سیلیکٹ ہے اس کے بعد آپ نے نیچے یہاں پر سمپلی اپنا نیم فادر نیم سی نائی سی نمبر اور یہ جتنی بھی ڈیٹیل ہوئے رہے ہیں انہوں نے مانگی ہوئے ساری آپ نے پوٹ کرنی ہے کوئی بھی مشکل چیز یہاں پر نہیں ہے اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک سٹیپ ہے ہاری جو فائلر اگر فائلر ہیں یعنی اگر ٹیکس پر کر رہے ہیں ایف پی آر سے آپ ریجسٹر ہیں تو آپ نے یس سیلیکٹ کرنے عمومت بہت سے دوست نہیں ہوں گے فائلر اس لیے آپ نے یہاں پر نو سیلیکٹ کرنے تو یہاں پر نیکس ٹیپ انٹین نمبر مانگ رہے ہیں یہ بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے سمپلی نو کرنے کے بعد یہ دونوں خانے اسی طرح چھوڑ دینے اور آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی ایجوکیشنل ڈیٹیل کوئی رپورٹ کرنی ہے اور یہاں پر یہ سیمپل سے کوسٹن پوچھ رہے ہیں کہ آپ ٹیچر ہیں یا نہیں پھر بھی اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہی آپ سمیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آن لائن اپلائی ہو جائے گا اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے تو اس طرح سے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ڈینکیو ایری مچ